نمسکار دوستو آر ڈین ویچز میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے میں یہاں کریس کورس کرنٹ افیرز کا آپ لے لے کر کے آئے ہوں 2019 میں جو بھی اگزام ہوتے ہیں چاہے وہ مارچ سے شروع ہو رہے ہوں یا فروری کے ہوں یہ بہت ہی جیتا ہی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں میں نے اگست 2018 سے لے کر کے جنوری 2019 تک کا منتھلی کرنٹ افیرز یہاں پر رکھا ہوا ہے اور ہر منتھ کا میں آپ کو الگ الگ ویڈیو بنا کر کے دوں گا تو آج جیسا کہ میں آپ کو یہاں جنوری 2019 کا دے رہا ہوں اس کے بعد دسمبر 2018 کا دوں گا مطلب ریورس کیئر میں میں جاؤں گا اور اگست تک کا اپلوڈ کرنے کے بعد میں پر منتھ کا اس کے بعد جیسے ہی فروری مہینہ بیٹے گا میں فروری کا اپلوڈ کرتا جاؤں گا تو آپ لوگ فٹا فٹ سے سسکرائب کر لیجئے میرے چینل کو اور بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ جیسے ہی میں کوئی بھی کرنٹ افیرز کا ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں آپ کے پاس اس کا نوٹیفکیسن پہنچتا رہے اور آپ تیاری کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ پلیلسٹ میں جائیں گے آپ تو آپ کو میچ کے ریجننگ کے اور سارٹ نوٹس جیس کے اس سارے کورسز ملیں گے جو کی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ایک جھٹکے میں تیاری کرنے کے لیے ایک چٹکے میں سلیبس کو پگٹ بنانے کے لیے سمجھنے کے لیے اگزام کے پہلے آپ جیس سارٹ نوٹس پڑھ کے جائیں گے تو اس میں سے پکا کچھ نہ کچھ کوئیشن وہاں سے فسنے ہیں آپ پلیلسٹ میں جرور جائے گا دیکھنے کے لیے چلیے آج کا جو ہم نے جنوری دو جار انیس کا تکھا ہوا اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو ہمارا کوشن ہے کہ آن پردیس کی رازدھانی امرواتی میں ایک نئے اچنیالہ کا گھٹھن کیا گیا ہے ایک جنور باتی گھٹندر کا پچیس وان اچنیالہ ہوگا تو اگر یہاں پر دیکھیں آپ کے تین کوشن آپ کے کلیر ہو رہے ہیں آن پردیس کی رازدھانی کیا ہے آن پردیس کی رازدھانی امرواتی ہے ہمارے دیس میں کتنے اچنیالہ ہیں تو ہمارے دیس میں ٹوٹل پچیس اچنیالہ ہیں اس طرح جو ہے آن پردیس کا اچنیالہ آلگ ہو گیا ہے اور تلنگانہ کا آلگ ہو گیا ہے پہلے دونوں کا کمبائن ہیدر آباد اچنیالہ چلتا تھا تو اگلا کوشن ہم ہمارا کرنے پیس کا پوائنٹ ہے کہ تلنگانہ وان س لنرسیمہ نے نیہ مورطی بی این رادہ کشن کو تلنگانہ اچنیالہ کے مکہ نیادیس کی سپت دیلائی تو اب بات آتی ہے کہ تلنگانہ اچنیالہ بن گیا ہے تو تلنگانہ کا الگ ہو گیا ہے اور ان دونوں کے الگ ہو جانے سے تلنگانہ کا اپنا الگ ہو گیا اور انترپردیس کا الگ ہو گیا ہے تو تلنگانہ کا جو تلنگانہ کا جو اچھنے آلہ تھا اس کے مکھین ایدیس بی این ریدہ کشنن بنائے گئے ہیں اور ان کے جو راجی پال ہیں دونوں پردیسوں کے ابھی کمبائن ہیں ان کا نام ہے اسل نرسیمن تو آگے چلتے ہمارا جو تیسرا کوشن ہے اس میں کہا گیا ایک جنوری انیس کو میسل ٹیمر کے اسطحان پر براجیل کا نیا راشپتی کون بنائے گیا ہے تو یہ جی ایر بولسو نارو بنائے گیا ہیں یاد رکھ لیجئے گا کہ ابھی تک جو پرانے ہمارے براجیل کے راشپتی تھے وہ کون تھے میسل ٹیمر تھے لیکن اب بنائے گئے ہیں جی ایر بولسو نارو یہ بہت ایمپورٹن کوشن ہے پوچھا جا سکتا ہے ایس ایسی وغیرہ کے ایزام نیشن میں یا کوئی بھی آیوک کا ایزام آگے ہوتا ہے تو ان میں یہ کوشن آ سکتا ہے اس کے بعد چوتھا ہمارا یہاں پر ہے بھارتی ملک کے راجے سبرمنیم ہیں ایک جنوری کو دگت بہو راشتی کوریر کمپنی فیڈیکس ایف ای ڈی ای ایکس یہ فیڈیکس ایک کمپنی ہے جیسے فلپ کارٹ وغیرہ ہے ویسے فیڈیکس بھی چلتی ہے اس کا جو ہے انہیں سی ای او گھوشت کیا گیا بنایا گیا ہے یہ آپ پڑھ لیجئے گا اور یہاں سارٹ نوٹ ساتھ بناتے بھی چل سکتے ہیں ہمارے ساتھ پانچوں ہیں پر رکھا گیا ہے یہ جو مڑا ال سین ہے دوزار پانچ میں دادا صاحب فال کے پرسکار دیا گیا تھا یہ مڑا ال سین جی ہیں اور یہ فلم نرماتا ہے تو اس میں کوشن پوچھا جا سکتا ہے مڑا ال سین ابھی جو حال میں ندھن ہوا ہے یہ کس چھتے سمدند ہیں تو آپ فلم سے ان کو بتا سکتے ہیں ان کا پوچھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے دادا صاحب فال کے پرسکار کس ورس جیتا ہے تو یہ چیز بھی یہاں پر بتا دی گئی دوزار پانچ میں انہوں نے دادا صاحب فال کے پرسکار جیتا ہے ورنال سین جی کا فلم نرماتا ہے یا فلم سے فلم شید سین کا سمبند ہے اس کے بعد چھتوہ یہاں پر ہم نے رکھا ہوا ہے ایک جنوری انیس کو ایکسیس بینک کے نئے ایم ڈی اور سی ای او کا پد کسے ملا ہے تو انہیں امیتاب چودری کو ملا ہے بہت امپورٹنٹ کوشن ہے یہ یاد رکھے گا ایکسیس بینک کے نئے ایم ڈی اور سی ای او بنائے گئے ہیں امیتاب چودری جی اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے ساتوہ ایک جنوری انیس کو گھوشڑا کی گئی کسی راشتری ویدھی سیوہ پرادی کرن اینل ایس اے اینل ایس اے کا نیا کارکاری ادھیج کسے نامت کیا گیا ہے انہیں کارکاری بنایا گیا ہے ابھی یہ نیا مورتی ایس اے سیکری ہیں اے کے سیکری ہیں کہ کہاں کا راشتری ویدھی سیوہ پرادی کرن کا اس کے بعد راما کانت آچی ریجر جی یہ بہت ہی موسٹ ایمپورٹنٹ ہے یہ راما کانت آچی ریجر جی والا یہ سچین تندلکر کے کوشت تھے تو ان کا جو ہے ندھن ہو گیا ہے ابھی دو جنوری کو انہیں مکہتہ سچین تندلکر کا کرکٹ کریئر بنانے کیلئے جانا جاتا ہے آچ ریکر کو دو جار دس میں بھارت کے چوتھے سب سے بڑے ناغرک سمان پد مصری کے علاوہ نبے میں دروڑا چار پرسکار بھی مل چکا ہے جو کی دروڑا چار پرسکار کھیل پرسچکوں کے لئے سب سے بڑا پرسکار ہوتا ہے تو یہ آرچ ریکر جی نے کس کو مکہتہ کوچنگ کی ہے تو یہ سچین تندلکر کی کی ہے اور یہ دو جار دس میں کون سا پرسکار جی چکے ہیں چوتھے سب سے بڑے ناغرک سمان پد مصری کو جی چکے ہیں اور انیس سنبے میں نے دروڑا چار آوارڈ بھی مل چکا ہے اس کے بعد ہمارا نائنٹھ ہے بھارتی ویگیان کانگریس کے ایک سو چھٹھویں یہ یاد رکھے گا اس کا نمبر بہت ایپورٹنٹ ہے نمبر بھی اس کا پوچھ لیا جاتا ہے ایک سو چھٹھویں سنسکرن کا اوڈھ گھاٹن پردھان منتری نرین مودی نے تین جنوری انیس کو کیا اور دیش کے چوٹی کے دیش کے چوٹی کے ویگینک بددہ سیرس ویگینکوں کے وارسی کا دیوییشن کے اس سنسکرن کی میجبانی کس سنسکرن کے دورہ کی جا رہی ہے تو لولی پروفیسنل یونیورسٹی لپی یو کے دورہ کی جا رہی ہے فھاگوارا پنجاب مستیت ہے تو ایک سو چھٹویں کانگریس کا اوڈھ گھاٹن پردھان منتری نرین مودی نے فھاگوارا پنجاب میں لولی پروفیسنل یونیورسٹی میں کرا ہوا ہے اور دسوہ ہمارا آئے پر ہے چین کے اس انترچیان کا نام کیا ہے جو تین جنوری انیس کو چندرمہ کے اندیکھے حصے فار سائیڈ آب دا مون پر اترنے والے دنیا کا پہلا یان بن گیا ہے تو اس کا نام ہے چانگ ای فور یہ یاد رکھیے گا چانگ ای فور جو ہے چندرمہ کے اس حصے پر اترہ ہے جس کو ابھی تک کسی نے دیکھا نہیں سی لی اسے اندیکھا حصہ کہا گیا ہے اس کے بعد ہمارا گیارہ وائے ہاں پر ہے کہ بھارتی ریجن بینگ میں سوچ ملگ ہوتتہ مدیم ایم ایس ایم ای اپکرموں کی نیرندہ اور استحایت بنا رکھنے کے مددے پر آٹھ سے دستی سمیت کا گٹھن کیا ہے مطلب میڈیم اسمال میڈیم کی نیرندرتہ استحاپت قائم کرنے کے لیے آٹھ سے دستی سمیت کا اگٹھن بنایا گیا ہے سمیت کا ادھچ بنایا گیا ہے یوکے سنہا کو یاد رکھیے گا ایم ایس ایم ای کا ایک سمیتی بنائی گئے ہے اس کے ادھچ یوکے سنہا بنائے گئے ہیں تو بارہوے نمبر پر ہمارا ہے کس راج سرکار نے راج میں آوارہ گائے ہوگے سنرچھان کے لیے دو جنوری کو جیرد اسمالو پانچ گورچھا ادھیبہار سس لگا دیا ہے یہ اتر پردیس میں سس لگایا گیا ہے جیرد اسمالو پانچ پردیس کا یہ سس ابھی تک جیسے سراب وغیرہ میں لگتا تھا لیکن یہ اب گورچھا ادھیبہار کے روپ میں بھی لیا جائے گا پور نیامورتی چند سیکھر سنکر دھرمادکاری ان کا پورا نام ہے اپنے کس ایتیہاسی فیصلی کے لیے وکھیات ہوئے تھے انہوں نے آپات کال کے دوران مانو آدھکار کے سمبند میں اپنے فیصلے جو دیئے ہیں ان کے قرانیے بہت ہی فیمس ہوئے تھے تو نیامورتی چند سیکھر سنکر دھرمادکاری ان کا ندھن ہوا ہے ابھی حالی میں ان کو یاد رکھے گا اگر پوچھ لیا جائے چند سیکھر سنکر دھرمادکاری کون تھے تو یہ پور نیامورتی ہیں ایسے آپ ان کو یاد رکھ سکتے ہیں ایک بات چودہ ہمیں پہ ہم نے لکھا ہوا ہے راشتری حریت نیادکارن نے چار جنوری ان نے اس کو عوید کوئی لکھنن کو روکنے میں اسفل رہنے کے چلتے رکیس راج سرکار پر سو کرون کا جرمانہ ٹھوکا ہے تو یہ میگھالے سرکار پر جو ہے راشتری حریت نیادکارن نے سو کرون کا جرمانہ لگایا ہے کیونکہ یہ عوید کوئی لکھنن کو روک نہیں پا رہے تھے یا اس پر کوئی اچھا سا نیام نہیں بنی پا رہے تھے یا لاغو نہیں کر پا رہے تھے پاندرہ وی نمبر پر ہے ممبئی کے ایک ویسے سرل نے پانچ جنوری انیوز کو کسی بھگوڑا آرتھی کا پر آدھی گھوزت کر دیا ہے اس طرح یہ گھوزت کیے جانے والے پرثم بھارتی بنے ہیں تو ویجے مالیا بھارت کے پرثم بھگوڑا آرتھی ہیں کیونکہ ابھی یہ فگوڑی ایک آنمی گفینڈر ایک نیا رول بنا ہے ہوسی کے کارڈنگ ان کو جو ہے سرل پرثمی نے بھگوڑا گھوزت کیا گیا ہے اور اپراد اس کو گھوزت کر دیا گیا ہے ابود آبی میں چل رہے ایسیا کپ ابود آبی میں ایسیا کپ چل رہا ہے جنوری میں تو فوٹبال ٹورنمنٹ میں چھے جنوری انیوز کو کس ٹیم کو چار ایک سہرہ کر پچھلے پچپن ورسوں میں اس ٹورنمنٹ میں پہلی جیت درج کرنے میں سفلتہ حاصل کری ہے تو یہ تھائی لینڈ نے جیتا ہے پچھلے پچپن ورسوں میں پہلی بار جیت ہوئی ہے تھائی لینڈ کی ستہوے نمبر پر ہے چھے جنوری دو جاری نیس کو سمراد پر چھوڑنے گھوزتنا کرنے والے سلطان محمد پنچم کس دیش کے پندرہ میں ساسک تھے تو ملیسیا کے سلطان محمد پنچم انہوں نے اپنا سمراد پر چھوڑ دیا ہوا ہے اٹھاروے نمبر پر ہے بھارتی کرکٹ ٹیم کے آسٹریلیا کو پہلی بار اسی کی بھوم پر ٹیسٹ سریج آسٹریلیا کی جو ٹیسٹ سریج ہوئی تھی اس پر انڈیا نے سرنکھلا دو ایک سے جیت لی ہے اور اس سریج کا جو ہے مینہ عبدہ سریج چیتوے سر پجارہ کو گھوشت کیا گیا ہے اس کے پہلے ابھی تک بھارت نے آسٹریلیا کو ٹیسٹ سریج میں وہاں پر آسٹریلیا میں جا کر کے کبھی نہیں ہر آیا تھا یہاں یہ پہلی بار جو ہے ہر آیا گیا ہے ان کو اور چیتے سور پجارہ کو مینہ عبدہ سریج بنائے گیا ہے بھارتی سنسل نے نو جنوری انیس کو آرثی کرو سے پچھڑے سامانے ورگ کے ابھیرثیوں کو سچھڑ سنسل سنسلدن کی سنکھیا جو ہماری ہوگی ایک سو چوبیسویں ہوگی یاد رکھئے گا جو یہ سوڑ آرچھن دس پرشت کا ہے یہ ایک سو چوبیسوہ سمیدھانک سنسلدن کے تحت یہ لاغو ہوا ہے اور جو اس پر آئے کی سیما ہے کچھ رکھی گئی ہے اس کو رکھنے کا عدھکار جو دیا گیا ہے وہ راج سرکار کے پاس عدھکار ہے کہ راج سرکار یہ عدھکار رکھتی ہے کہ وہ سوڑ کو کتنے لاکھ پر یا کتنے لاکھ پرتیورس کی آئے پر گریب یا امیر مان سکتی ہے یہ ابھی راج سرکار کے پاس یہ پاور ہے یاد رکھے گا یہ سو چوبیسوہ سمیدھانک سنسلدن بہت امپورٹنٹ ہے پوچھا جا سکتا ہے دس پرسنٹ ملا ہوا ہے سچھٹ سنسلدھانو اور سرکاری نوکریوں میں کس راج سرکار نے ایک پریوار ایک نوکری نامک سرچھا یوجنا بارہ جنوری سے راج میں شروع کری ہے تو یہ سکم نے شروع کری ہوئی ہے ایک پریوار ایک نوکری 21 وے نمبر پہ ہم نے لکھا ہوا ہے سروچ نیالے نے رام جن بھومی بابری مسجد بھومی بیواد کے معاملے کی سنوائی کے لئے آٹھ جنوری کو پانچ نیادیس ہو کیا ایک سمیدانی پیٹ کا گھٹن کیا ہے اس میں پانچ نیادیس ہمارے کون کون سے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمارے مکھ نیادیس رنجن گوگوئی جی ہیں دوسرے ہیں س اے بوبڈے جو کی سی جیل والا سی بے کیس ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں یہ نیامورتی اینویر رمڑا اور نیامورتی یو یو للت اور نیامورتی ڈی وائی چنچوڑ بہت انپورٹن ڈی وائی چنچوڑ یہ بہت سے کیسز میں انہوں نے اہم فیصلے سنای ہوئے ہیں تو جو بابری مسجد کا جو کیس ہے اس میں پانچ لوگ ہیں کون ہیں رنجن گوگوئی جی موکھین ایدیس اور ایسے بوبڈے اور نوی رمڑا اور یو یو لیت اور ڈی وائی چنچوڑ یہ یاد رکھے گا اس کے بعد ہمارے 22 نمبر پر ہم نے لکھا ہوا ہے کس بھارتی پرٹک اسٹھل کو نویویارک ٹائمز دوارہ پرکاسی پرس 2019 میں دیکھنے ہو کہ 22 اسٹھانوں میں پرثم سوچی میں دوسرے اسٹھان پر رکھا ہوا ہے تو دوسرے اسٹھان پر جو اسٹھل اسٹھل سامی لیکمہ تا بھارتی اسٹھل وہ ہمپی ہے تو جو کناڑک کا ہمپی اسٹھان ہے وہ اس سوچی میں دوسرے اسٹھان پر رکھا گیا ہے دیکھنے ہو 22 اسٹھانوں کے سوچی میں اور بھارت کا یہ اکیلا ہے جو اس سوچی میں آ پایا ہے اپنا جگہ بنا پایا ہے اس کے بعد تیسوے نمبر پر ہے پندہ جنوری انیس کو کون سترنج میں بھارت کا اب تک کا سب سے یوہ گرائنڈ میسٹر بننے میں سفل ہوا ہے تو ڈی گوکیس نام ہے ان کا یہ یاد رکھے گا یہ سب سے چھوٹے ہیں ابھی تک کے سب سے یوہ ہیں گرائنڈ میسٹر بننے ہیں سترنج کی اس کے بعد چوبیسے نمبر پر ہم نے لکھا ہوا ہے کہ دوہجار سولہ جنوری انیس کو کسے آئی سی سی کا نیا مکھے کاریکاری ادھیچ نیوٹ کیا گیا ہے کاریکاری ادھیکاری تو منو ساہنی کو کاریکاری بنایا گیا ہے سی ای ای آئی سی سی کا پچیو سی نمبر پر ہے کینڈی کیونڈ نے سولہ جنوری انیس کو بھارتی نیریات آیاد بینک اگزیم بینک میں کتنی پوجی کا نیسیشن کرنے کا پرستاؤ اپنی منجوردی ہے تو جو آیاد نیریات بینک ہے اس میں چھ ہزار کرونڈ روپے کا جو ہے نیسیشن کرنے کا یا انفیوزن کرنے کا پرستاؤ پاریت کیا ہوا ہے چھ بیسوہ کوششن ہے اس میں بہت ایمپورٹنٹ ہے چھ بیسوہ پائنٹ پندرہ ہمیں پرواسی بھارتی دیوستن میلن یاد رکھے گا یہ کہاں ہوا ہے یہ وارانسی میں ہوا ہے اس کا ارگھاٹن نریندر موجی جی نے کیا ہوا ہے اور یہ پرواسی بھارتیوں کی راشت نیرمان میں بھونکا کو سرہنے سے سمبندیت اس ورس آئیوزن کے سنسکران کا آئیوزن وارانسی میں گیا گیا ہے یہ یاد رکھے گا پندرہ ہوا نمبر کا ہے اور نریندر موجی جی نے اس کا اردھ گھٹن کیا ہے اور کہاں کیا ہے اس کو وارانسی میں گیا ہے اس کے بعد ستائیسے نمبر پر ہمارا ہے پانچ سنسکران ہستیوں کو ورس 2015-2018 کے انترگت گاندھی انتراشتری گاندھی سانتی پرسکار دیا گیا ہے یہ یاد رکھے گا یہاں پر پانچ سنسکران ہماری کون کون سی ہیں اور ان کو الگ الگ ورسوں کے لئے دیا گیا ہے کیونکہ 2014 کے بعد سے انتراشتری گاندھی پرسکار نہیں دیا گیا تھا 2015 کا جو دیا گیا ہے کنیا کوماریشت喜欢 ہندو ادھیتمک سنسکران ہے بیویکانند کیندر اس کو دیا گیا ہے 2015 کا اور اچھے پاتر کو دیا گیا ہے 2015 کا اچھے پاتر جو ہے پورے بھارت میں اسکولوں میں بچوں کو مدیان بھوجان اپلکت کرانے والی گیر لابکاری سنسطہ ہے اور یہ دوہزار سولہ کا دیا گیا ہے سولہ بھینٹر نیشنل کو سولہ بھینٹر نیشنل کیا چیز ہے کچڑا پرابندن سچتہ 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 دوارہ ساماجی سدھار ایمان مانوازیگار کے چھتر میں سنلگد دیش ویعاپی سنسطہ ہے اور دوہزار سترہ کا جو ہے دیا گیا ہے ایکہ لبھیان ٹرسٹ کو دیش کے یہ ہے کیا چیز دیش کے سدور چھے ورطی چھتروں میں گرامیڑ و ونوازی بچوں کو سچھا پردان کرنے کے علاوہ گرامیڑ سسکتی کرن و لائنگی کو ساماجی نیائے کے چھتروں میں سنلگد ہے کون ایکہ لبھیان ٹرسٹ جس کو دوہزار سترہ کا گاندھی پرسکار دیا انتراشتی گاندھی پرسکار دیا گیا ہے اور جو دوہزار اٹھارہ کا دیا گیا ہے وہ کو یوہی سارا کاوہ کو دیا گیا ہے جنہوں نے بھارت اتھا پوری دنیا میں کوڑ یا کچھ روگ ان مولان کے چھتر میں بہت اُلیکھنی ایکارے کیا ہوا ہے تو یہ آپ کے انتراشتی گاندھی پرسکار جو ہے پانچ سنسا یا وقتی تھے جن کو دیا گیا ہے جس میں دوہزار پندرہ سہیم طرف سے بیوکانند کے اندر اور اچھے پاتر کو دیا گیا ہے اس کے بعد ہمارا اٹھائیسو نمبر پر ہے اسرو کے پی ایس ایل وی سی فورٹی فور راکٹ نے چوبیس جنوری کو دیر رات کون سا سین اپگراہ پرتھوی کیا پیچھت کچھوں سفلتہ پورو کے ستھاپیت کیا ہے تو مایکرو سیٹ آر کو ستھاپیت کیا ہوا ہے انہوں نے اور اس کے بعد انتیسوے نمبر پر ہے مومبائیس تھی جوہلا نہرو پورٹ ریسٹ مندرگاہ نام لائرڈ ریپورٹ میں بہت ہی جو ہے بہت ہی مشہور ریپورٹ ہے یا کہہ دیجئے بہت سمانت ریپورٹ ہے دوارہ پرکاسی دنیا کے سو سب سے بڑے بندرگاہوں کی نوینٹم سوچی میں سروچ تیس ستھانوں میں سامیل ہو پایا ہے یا پھر کہیے کہ جو سو سب سے بڑے بندرگاہوں کی نوینٹم سوچی بنی ہو اس میں اکیلا یہ ٹاپ تھرٹی میں آ پایا ہے تو جواہل لال نہرو پورٹ کہاں استحت ہے مومبائی میں استحت ہے یہ ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد ہمارے تیسوے نمبر پر ہے چوبیس جنوری کو کسے ملیسیا کے نئے سمرات کے طور پر چنا گیا ہے کیونکہ کچھ دن پہلے جو ہے سلطان محمد پنچم نے اپنا پچھوڑ دیا ہوا ہے تو ان کی جگہ آئیں گے سلطان عبداللہ سلطان احمد سا ان کا پورا نام ہے اور یہ کہاں کہ ہیں ملیسیا کے سمرات آئیں گے سلطان عبداللہ سلطان عبداللہ سا یاد رکھیے گا ایک تیسوے نمبر پر ہے کہ بھارت کی پرمک بجٹ ائر لائن کمپنی انڈیو نے چوبیس جنوری انیس کو کسے کمپنی کا نئے مکہ دھکاری چنا ہوا ہے تو راجو نائے دتا کو چنا ہوا ہے یہ آپ کے ایک تیس پوائنٹ تھے جو کی جنوری دوہزار انیس سے بہت ہی مہتپونٹ مہتپونٹ پوائنٹ چھاٹے گئے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دسمبر دوہزار اٹھارہ سے لیتے ہوئے اگست دوہزار اٹھارہ تک کا منتھلی کرنٹ افیسے آپ پر پروائیڈ کروں گا آپ کوئی بھی اگزام دینے جا رہے ہیں اس اگزام کو دینے جانے سے پہلے ایک بار یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو ان میں سے آپ کے کچھ نہیں تو پانچ اگر پوچھے جاتے ہیں اگزام میں تو پانچ میں سے چار آپ کے صحیح ہو جانے ہیں اگر آپ سارے پوائنٹ یاد رکھتے ہیں میں پوری گارنٹی تو نہیں کہتا ہوں کہ پانچ میں سے پانچوں فسیں گے یہاں سے لیکن میں نے پورا کنٹنٹ یہاں پر کبر کیا ہوا ہے کوئی بھی چیز میں نے چھوڑنے کا پریاس نہیں کیا ہے سارا ڈیٹیل میں نے یہاں دیا ہے آپ یہاں سے اچھے نمبر اٹھا سکتے ہیں تھوڑی سی تیاری کر کے ملتے ہیں آپ سے نئے ویڈیو میں